اگلستان نے وزار بچ چکے ہیں اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہ ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر اور میں ظہر لولا بھی آپ کے ساتھ تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر وزیر داخلہ امید شاہ کا دو روزہ جمعہ کشمیر دورہ شمہ پرساد مکھر جی کو خراج عقیدت کیا پیش کئی ترکیاتی منصوبوں کا کیا ابتتاک کئی کا رکھا سنگ بنیان امید شاہ نے گاندی عبداللہ اور مفتی خاندانوں پر لگایا الزام کہا جمعہ کشمیر میں بیالیس ہزار ہلاکتوں کے لئے تینوں خاندان ہے ذمہ دار جمعہ کے دورے کے بعد امید شاہ پہنچے سرنگر کئی عوامی اور سیاسی وفود سے کی ملاقات راج بھور میں آلہ سطھی کی آلہ سطھی میٹنگ کی کریں گے صدار سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائے گا جائزہ کفارہ مچھل سیکٹر میں فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کا کیا دعویٰ چار درانداز حلاک واری مقدار میں ہتھیار اور منشیات برامت فوج کا بیان ایلچی منو سنہ نے کشتیوار میں ڈیجیٹل تھیٹر کا کیا ای اپتتہ کہا امرت کال جمعہ کشمیر کے لئے امن اور ترقی کا دور پٹنا میں حضر اکلاف کے لیڈران کی میٹنگ امر محبوبہ سمیت پندرہ سے زائد جماعتوں کی لیڈران نے کی شرکت ایک ساتھ لوگ سبا انتخاب بات لڑنے پر سبھی پارٹیوں میں اتفاق قائم نتیش کمان جمعہ کشمیر میں دن دہارے جمہوریت کا ہو رائے قتل امر عبداللہ ملک میں اقلیتیوں کے ساتھ ہو رہی نائنصافی کو روکنے کے لیے مطید ہونا ضروری محبوبہ مقتی شمالی کشمیر بانی پورا میں پولیس کی کاروائی خاتون منشاعت فروش کے اٹھارہ لاکھ سے زائد روپے کے اساسو کو کیا گیا منجمیر اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر داخلہ عمد شاہ کا جمعہ کشمیر کا دو روزہ دھورہ آز سے شروع ہوا اور آج جمعہ پہنچتے ہوں ان کا شاندار استقبال کیا گیا جس کے بعد وزیر داخلہ نے شرامہ پرساد مخرجی کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے جس کے بعد بغوتین نگر میں قوامی ریالی میں شرکت کی اس موقع پر وزیر داخلہ عمد شاہ نے گاندی عبداللہ اور مقتی پریواروں پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگائے کہ وہ انیس سو سنتالیس سے دوہزار چودہ تک جمعہ کشمیر میں بیالیس ہزار لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور آج جو شہر میں جمعہ کشمیر میں کرور روپے کے منصوبوں کا افتتا کیا ہے آرٹیکل تین سو ستر کی منصوبی کے بعد سنتالیس مہینوں میں ہڑتالوں کو کہ صرف بتیس کالے آئی ہیں جبکہ پتھرہ میں نبے فیصد کم میں واقع ہوئی ہے اور جمعہ کشمیر کے نوجوانوں نے پتھروں کی جگہ لیپٹاپ اور کتابیں لے لی ہیں عمد شاہ نے کہا ہے کہ دوہزار بائیس میں پہلی بار ایک کرور اٹھاسی لاکھ سیاہوں نے جمعہ کشمیر کا دورہ کیا وزیر اداخلہ نے مزید کہا کہ ہر گیر ملکی مصنزین دفعہ تین سو ستر کی منصوبی کے بعد ہم انہوں نے کشمیر کو تبدیل کرنے کا پیغام لے کر اپنے اپنے ملک کو واپس گیا جی ٹوئنٹی کامیابی کے ساتھ منقد ہوا انہوں نے کہا کہ سرینگر میں جی ٹوئنٹی سربراہی جلاس کے امباری نکاد کا سیارہ ایل جی منو سنہا کو دیا جاتا ہے اس موقع پر وزیر اداخلہ نے کئی ترکیاتی پروڈکٹوں کا بھی ای اپتتہ اور سنگی بنیاد رکھا ایک جمہو کسمیر میں سالوں تک تین پریواروں کا ساسندہ سالوں تک اور دھارہ تین سو ستر کے کارن جمہو کسمیر میں بکاس نہیں بیالی سجار لوگ اتنکواد کی بھیج چڑ گئے اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں دھارہ تین سو ستر سمال کے رکھنی چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ اور موقتی کو کہ بھائیہ ایک بیالی سجار لوگ مارے گئے کون جمہو دار ہے ساسندہ تو آپ کا ہی رہا ایک تین پریوار نے ہی ساسندہ نارینڈر موڈی جی کے نیترط میں یہاں پر آدانکواد پر سمپونہ نکیل کھرسنے کا کام بھاردی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے میں آگے جمہو کسمیر کے بکاس کے لیے انڈسٹریال پالیسی لے کر ہم آئے انڈسٹریال لینڈ ایلوٹمنٹ پالیسی لے کر آئے پرائیویٹ انڈسٹریال ایسٹیٹ ڈیولپمنٹ پالیسی لے کر آئے بھول پروسیسنگ ہینڈی کراپ اور ہینڈلوم کی پالیسی بھی لے کر آئے دوہزار اکیس میں نئی فیلم کے لیے بھی پالیسی لائے ٹوریزم کے لیے ہومسٹری اور ہاؤس بوگ کی بھی پالیسی بنی اور یہ سب کا نتیجہ ہے کہ انڈویشمنٹ بڑھ رہا ہے اور ہیترو پریویٹکوں کی سنکھیا دوہزار بائیس میں ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ پریویٹک جمہو کسمیر میں آئے یہ اب تک کا سب سے بڑا ہے اور یہ تین پریواروں کو میں کہنا چاہا آپ کے جمانے میں اس کا پچاس پرتیسط بھی کبھی نہیں آئے یہ نو سال میں پریویٹک بڑھتے بڑھتے ایک کروڑ اٹھاسی وزید داخلہ کے جمہو کشمیر کے دو روزہ دورے کے دوران آج جمہو کا دورہ مکمل ہونے کے بعد شام دیر گئے وزید داخلہ سرین اگر پہنچے جہاں انہوں نے کئی پروجیکٹ کا سنگی بنیاد اور افتداء کیا جبکہ کئی وفروت سے وزید داخلہ ملاقبی ہوئی ہے لبکہ ال جے اور دیگر افسران کے ساتھ ایک آلہ سطح میٹنگ منقد ہوگی جس دوران جمہو کشمیر کے موجودہ سیکیورٹی سردحال اور یکم جولائی سے شروع ہونے والی امنانت یاترہ کا جائزہ لیا جائے گا میٹنگ میں فوج پولیس انٹلیجنس اداروں کے افسران موجود رہیں گے ایسکی آئی سیسی سرین اگر میتی روزہ سقاف کی میلے ویتاستہ فیسٹیبل میں امیت شاہ نے شرک کریں بیہار کی راجدانی پٹنا میں آج اپوشن جماعتوں کا اجلاس منقد ہوا اس اجلاس میں تیس سے زائد اپوشن لیڈروں نے شرکت کی اور آئندہ چوہزار چوبیس کے لوگ سوائے الیکشن میں پی جے پی کے خلاف مترید ہونے کے لیے مشتر کا حکمت عملی پر تباہ دلائی خیال کیا اپوشن جماعتوں کا غور خوز تقریباً چار گھنٹے سے زیادہ وقفے تک جاری رہا اپوشن جماعتوں کے اجلاس میں کانگریس صدر ملک ارجن خرگے کانگریس لیڈر آہول گاندی مغربی بنگال کی وزیراعالہ محمتہ بینر جی تاملناڑو کے وزیراعالہ ایمکے سٹیلین دلی پنجاب کے وزیراعالہ ارون کیج روال بگواتمان سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکلیش یادو جمہ کشمین نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ پیڈی پی صدر محبا مکتی سمیت کئی پارٹیوں کے لیڈران نے شرکت کی بیہار کے وزیراعالہ نتیش کمار نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایک ساتھ لوگ سبا انتخاب لڑنے پر سبھی پارٹیوں میں اتفاق قائم ہو گیا ہے اس میٹنگ کے بعد مزید ایک میٹنگ جلد ہونے والی ہیں جس میں کئی اہم فیصلے لیے جائیں گے ادھر میٹنگ اکستام ہونے کے بعد نیشنل کانفرس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ میٹنگ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ ملک کو بچانے کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ وزرعظم کے جانب سے وائٹ ہاؤس میں جمہوریت کے بات کرنا اگرچہ صحیح ہے جمہور کشمیر پہنچتے ہی نہ جانے جمہوریت کیوں دم توڑتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جمہوریت کا دندہارے قتل کیا جا رہا ہے اس دیش کو بربادی سے بچانے کے لیے اس دیش کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اور صحیح معنی میں اس دیش میں جمہوریت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ڈیموکرسی کو زندہ کرنے کے لیے میں اور محبوبہ مفتی صاحبہ اس ملک کے ایک ایسے بدنصیب علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جمہوریت کا دندہارے قتل کیا جا رہا ہے بڑا اچھا لگا کل امریکہ میں وزیراعظم صاحب کو جمہوریت کی بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر افسوس ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت جمہور کشمیر تک کیوں نہیں پہنچتی آخرکار کیا وجہ ہے کہ پانچ سال ہو گئے جمہور کشمیر میں پریزیڈنس رول کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے اتنا لمبا عرصہ سینٹرل رول کا نائنٹین نائنٹیز میں رہا جبکہ حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے میں تہی دل شکر گزار ہوں اپنے تمام یہاں پہ جو سیاسی ساتھیاں ہیں ان کا ایک آواز میں انہوں نے جمہور کشمیر کے ساتھ اپنی آواز ملائی ایک آواز میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا جمہوری حق جو ہے وہ ملنا چاہیے جمہور کشمیر کو دوبارہ ایک ریاست کا درجہ ملنا چاہیے اور جمہور کشمیر میں جلد سے جلد فری اینڈ فیر الیکشن ہو جانے چاہیے مفت نے کہا ہے کہ جمہور کشمیر کو ایک تجربہ گاہ بنا گیا ہے اور جو ملک برمے اقلیتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسے روکنے کے لیے آج اپوشن جماعت ایک ساتھ ہوئی اور اب ان کی کوشش رہے گی کہ غاندی کے ملک کو گوڑسے کا ملک نہیں بننے دینا ہے اور جو ملک کے اندر ہو رہا ہے جس طرح سے ہماری ڈیموکریسی ہمارے کانسٹوشن ہمارے سیکلوریزم پہ اٹیک ہو رہا ہے اس کی لیبارٹری ہمارا جمہور کشمیر بن چکا ہے شروعات ہمارے جمہور کشمیر سے ہوئی اور اب پورے ملک میں وہی ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا مگر ہم اس آئیڈیا آف انڈیا جو ہے جس گاندی کے ملک جس جوانلال نہرو کے ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے جمہور کشمیر میں وہ آئیڈیا آف انڈیا ہے وہ جہاں گنگا جبنا تہذیب ہے تو آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ملک کے اندر لوگوں کے ساتھ جو عویوار کیا جا رہا ہے خاص کر جو ہمائنورٹیز ہے جس طرح ڈیموکریسی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس تو زیادہ طاقت نہیں ہے جمہور کشمیر میں پانچ سیٹے ہیں پر ہم سمجھتے ہیں کہ آئیڈیا آف انڈیا کا جتنا سپورٹری اور ووٹری جمہور کشمیر ہے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا تو ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم گاندی کے ملک کو گوٹسے کا ملک بننے نہیں دیں گے ناظرین خبر نامہ جارے رہے گا ہم پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ